میرا نام ہے نظیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نظیب اللہ کرکٹرز چانہ دوستو ابھی ابھی جو ہے خبر ملی ہوئے ذرائع سے کہ میں تو میں سے ویٹ ہی کر رہا تھا کہ ابھی جو ہے اوڈی آئی شروع ہو جائے گی فرسٹ اوڈی آئی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے لیکن جیسے ہی میں نے گوگل میں دیکھا تو کچھ نیوز آئی جس میں لکھو ہوتا ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا جو فرسٹ اوڈی آئی ہے وہ کینسل ہو چکے ہیں اور اتنا ہی جو ہے اس میں ڈیٹیل میں دیا ہوا تھا ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا جو ٹھوڈ ہے وہ انہوں نے کال آف کیا ہے وہ ٹھوڈ جو ہے ختم ہو چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی جو کریکٹ ٹیم ہے اور ان کی گورنمنٹ ہے ان کی سیکورٹی کنسرن تھی ان کی سیکورٹی ایشو تھا تو سیکورٹی ایشو کی وجہ سے نیوزیلینڈ نے اپنا ٹھوڈ کینسل کر دیا ہے جی ہاں آپ کو جو ہے پاتا بھی چل جائے گا شام تک آپ لوگ کو نیوز بھی کنفارم پاتا چل جائے کہ وہ میں کیوں کینسل ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ہے کلیئر کنفرمیشن نہیں ہے کہ جو ہے سیریس یہ جو ہے کینسل ہو چکا ہے لیکن جو دو تین نیوز میں نے پڑی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹھوڈ جو ہے کینسل ہو چکے کیسی کی وجہ سے تو دوستو یہ بہت ہی سیڈ نیز ہے کرکٹ فینس کے لئے اور میں تو بہت ایکسائٹل ہو رہا تھا کہ اب میں شروع ہو جائے کہ تقریباً دو تیس بجھنے والے تھے ابھی اور میں بیٹھ ہی کر رہا تھا کہ اب جو ہے شروع ہو جائے گی لیکن ڈیلے ہو تو جیسے ہی میں نے گوگل میں سارچ کیا تو پھر پتا چلا کہ یہ جو نیوزیلینڈ اور مکستان کی ٹور ہے ہیڈرول پینڈی میں اور اس کے بعد جو پانچ ٹوئنٹی گئر لہور میں اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اور جو ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس بلایا گیا ہے نیوزیلینڈ اور وہ جو ہے اب نہیں کہہ لے گی پاکستان کے ساتھ اور ان کی جو جو ہاتھ تھے ان کو سیکورٹی ریزن بتائے کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے جو ہے سیریز کینسل ہو تو دوستے یہ تھی ایک عجیب نیوز مجھے بھی عجیب لگے تو اگر ویڈیو پسند آئے گا جو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکس اور واشنگ تو دوستے اور لگر کریں آپ کا شایر اور سبسکرائے کو دلیم ہے لگ ہے تو Florio